اسلام علیکم ناظرین ویڈیو میں خوش آمدیت میں ہوں آپ کا بھائی اپنی گلائے بھورتوں کے ساتھ افضل بھٹا دوستو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنا ایک پورانہ ٹی وی پہ میں نے کچھ ٹائم پہلے خریدہ تھا ساڑھے چار ہزار روپے کا تو دوستو یہ میں نے ایک ہفتہ چلا ہے تو اس میں ایک فالٹ آگئے جب میں اس کو مصری کے پاس لے کر گئے تو مصری نے مجھے وہ لگے بھائی اس کا آئی سی اڑا ہوا ہے اور اس پہ ساتھ سو روپے کا خرچ آئے گا تو میں نے اس کو بنوایا ساتھ سو روپے میں نے اس پہ لگایا پھر جب واپس لے کر آگیا گر تو ایک ہفتے چلانے کے بعد اس میں پھر وہی فالٹ ہو گیا یہ بند ہو گیا پھر مصری کا پاس لے کر چل گیا تو مصری نے پھر وہ لکے بھائی اس کی آئی سی اڑ گئی ہے اس میں پھر سے ساتھ سو روپے کا خرچ ہے تو پھر میں نے اس کو بنوایا ہی نہیں پھر ایسے ہی کر لے کے آ گیا میں پھر میں نے چینل کی ایل سی ڈی خرید دی تو یہ میرے پاس پڑا رہا تو پرسو ایک کباری آیا گلی میں میں نے اس کو دکھایا کہ بھئی یہ ٹی وی میں نے بیشنے کباری نے ٹی وی کو دیکھ کر مجھے بولا کہ بھئی بندے تو ڈائی سو روپے ہیں اگر میں آپ کو کلو تین سو روپے لے ہوں گا تو میں نے اس کو گولا کہ بھئی یہ یہ تین سو روپے پہ تمہیں تین سو سالوں میں بھی نہیں دوں گا سیسی بڑھا رہے تھا میرے گرم اگر بیچوں گے نہیں تین سو روپے پہ تو پھر میں واپس لے کر آ گیا ٹی وی کو ابھی میرے پاس یہ فڑا ہو گیا کبار یہ ساڑھے چہرہزار روپے کا میں نے خرید کرتا یہ دیکھئے جائے مگر میں ایک بات بتانا چاہوں گا دوستو اگر کوئی دوست یہ چینے والے ٹی وی چینے والے ٹی وی جو ہے خریدنے کا ارادہ رکھتے تو میں اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس سے دور بھی رہے تو اچھا ہے کیونکہ آج کل اس کا زمانہ نہیں کیونکہ یہ ٹی وی کسی کام پہ نہیں کرتے اور یہ فڑے فڑی خراب ہو جاتے پھر اس پہ الگ خرچہ کرنا پڑے گا تو یہ ٹی وی ایسے اس قسم کے ٹی وی نہیں خریدے تو اچھا ہے آج کل ایل سیڈی کا دور ہے ایل ایڈی کا دور ہے تو ہاں وہ ہی اس نے مال کرے تو اچھا یہ چیزیں کام کی نہیں گیا تو یہ دوستو یہ میرا کبار کا ٹی وی جو کباری مجھے تین سو رفے دے رہا ہے اس کا مگر میں اس کو نہیں دے رہا تو اس آج کی ویڈیو میں یہ مقصد آپ کو یہ ٹی وی دکھانا تھا آپ نے یہ ٹی وی دیکھ لیا ابھی یہ میں رفاظ پڑھا ہے پڑھا ہی رہے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اپنی ویڈیو سب تک کیلئے اللہ فاہمانا